اسلام علیکم دوستو میں ہو کیسر ملک آپ لوگ کے ساتھ Surveying Engineering, Designing Information تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جیسے کہ ہمارے پاس آج کی ویڈیو کا موضوع ہے Mean Depth Method کے ذریعے ہم اپنی آردھوان کی قانٹیٹی کو کیسے کلکل کر سکتے ہیں یہ پورا ٹیبل آپ کے سامنے بنا ہوئے نظر آ رہا ہے اس کو پوری ڈیٹیل کے ساتھ ہم اس کو علا دلالہ بنائیں گے پوری چیزوں کو اور اس کو دیکھیں گے کسی کونٹیٹی کو ہم کیسے کلکل کر سکتے ہیں تو آپ نے میری ویڈیو کو لائک کر دینا اور میری چینل کو آپ نے سبسکرائب کر دینا تو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں ادھر سے تو یہ ماپاس کراس سیکشن کے آڈی زیرو پلس زیرو زیرو ہے اور یہ اس کا ماپاس ایک ٹیپیکل سیکشن ہے جس کے اندر کے ماپاس ادھر اس کی ٹاپ پھر جو ہے ہمارے پاس ادھر اس کی ٹین میٹر ہے ٹاپ الیویشن ہمارے پاس اس کا ٹو ون زیرو پانٹ زیرو ہے اینسل اس کا ٹو پانٹ زیرو فائیو ہے اور اسی طرح دونوں سائیڈ سلوپ ہمارے پاس اس کی ٹو ان ون کی دونوں سائیڈوں کو اپر ہے اور یہ آپ دونوں الیویشن کو منس کریں گے ٹو ون زیرو اور ٹو زیرو فائیو کو تو یہ ماپاس اس کی ڈیپتھ آ جائے گی فائیو میٹر کی تو اس کے لئے ہم نے سب سے پہلے اس کے دو ایریا کو دو ٹائپ کے ایریا ہم نے نکال لے ہوتے ہیں ادھر سے جو ہمارے پاس سیدھا پورشن جا رہا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ادھر سے آپ نے دونوں سیدھی لیل لگا دی رہے ہیں جدھر سے آپ کے سلوپ سٹارٹ ہو رہی ہے یہ درمیان والا جو ایریا ہوئے گا یہ ہمارا ہمارا ایریا اے ہوئے گا تو یہ ہمارا پر ٹائپ ٹین میٹر کی ورث ہے یہ ٹین میٹر کی ورث کے اندر یہ ایریا ہمارا کلکلیٹ ہوئے گا اس کے بعد یہ دونوں سیدھوں کے سلوپ والے ایریا ہم کلکلیٹ کریں گے یہ ایریا ہمارا پاس ایریا بی دونوں سیدھوں پر آ جائے گا تو ہم نے ادھر سے ایریا ون ایریا اے پہلے کلکلیٹ کرنا ہے اس کے بعد ایریا بی کے دو ایریا ہم کلکلیٹ کریں گے ان سلوپ اور ٹاپ ورث کے ساپ سے یہ ہم آپinä پاس cross section تھا zero plus zero zero والا اسی طریقے سے آگے ہمارے پاس اس کے cross section چینج ہوتے از مجھے درسے والی عر strongest آ رہنے ہم نے اسی طریقے سے نکال لی گا تو جتنے بھی وہ میں پاس cross sections ہوں گے سارے ہم نے اس کو اسی طریقے سے بنانا ہے امہ mã پاس zero ہفٹی یا جتنے بھی distance ہو پر اس کا cross section ہے سب کا ہم نے اسی طریقے سے بنانا دیا یہ آپ نے table اپنے node pad کو پر اس طریقے سے بنانا ہے پہلا اپنے station distance assistant top breath آپ کی جو ہم آپا پر top is کی بھیڈ جا رہی ہے اس کے بعد آپ نے top level and nessels rope depth اس کی calculate کرنی ہے mean depth اس کے بعد calculate کرنی ہے اس کے بعد area a ہم calculate کریں گے اس کے بعد area b یہ دونوں جو اس کو اکٹھے کریں گے اس کے بعد اس کی total area area a plus area b کر کے اس کا total area آجائے گا اور ساتھ اس کا والی ہے ہم نیچے اس کے فارولین نظر آ رہے ہیں distance کے ساتھ a two minus a one اسی طریقے سے ہمارا پاس depth جو ہوئے گی یہ ڈی منس سی ہے ڈی ہمار پاس یہ نسل ہوئے گا اور سی ہمار پاس top level ہوئے گا اسی طریقے سے ہم آگے آتے ہیں تو یہ ہمار پاس mean depth ہوئے گی ڈی ون پلاس ڈی ٹو اور divided بائی ٹو تو یہ اس کا ہم نے depth لے لینی ہے آگے جی multiplied by b آ جائے گا ہمار پاس اس کی پوری اس کے area کے لیے اور area b کے لیے ہمار پاس جی multiplied by e اس کا square آئے گا تو جی ہمار پاس ہمار پاس جو یہ mean depth ہوئے گی اور e ہمار پاس جو ہوئے گی وہ اسی طریقے سے اس کے جو slope ہوئے گی تو اس کے حساب اس کا ہم لیں گے سارا کچھ اور اس کے بعد ہم آپ پاس total area اور اس کے بعد والی ہم تو یہ پورا table کو ہم نے اسی طریقے سے اس کو fill up کرنا ہے اور اس کو بنا نا ہے تو آپ نے اپنے note pad کے اوپر ادھر سے اسی طریقے سے اس کا format آپ نے پورا same to same اس طرح کا بنا لینا اور بنانے کے بعد آپ نے ادھر سب سے پہلے اس کی جو ڈیز آپ کے پاس جتنی ہوئے گی اس کا اپنے ادھر سے اس کا station اس کی top width اور اس کے بعد اسی طرح top level اور اس کے بعد end نسل اور اس کے پاس slope یہ آپ نے سارے cross sections کے جتنے بھی ہیں آپ نے شروع سے لے کے end تک کا سب کے اندر آپ نے اپنا ایک note pad کے اوپر اس قسم کے پوری detail آپ نے بنا لینا ہے جو کہ given data آپ کا پاس دیا گیا ہوگا slope almost سب کی ایک ہی ہوتی ہے top width بھی مپس ایک ہوئے گی اس کے top level اور end نسل ادھر سے change ہوئے گا تو آپ نے اسی طریقے سے ان R ڈیز کے سامنے جو بھی آپ کے پاس جتنی بھی R ڈیز ہیں اس کا اپنے ادھر سے اس کا یہ data پورا آپ نے بنا لینا ہے تو data بنانے کے بعد ادھر سے یہ سب سے پہلے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہم اپس distance والا column ہے distance والا column ہمارے پاس ہے A2 minus A1 A2 ہمارے پاس 50 ہے A ہم اس پر سے کر دیں گے تو ہم اپس 50 50 میٹر کو پر interval کے اوپر سارے cross section جا رہے ہیں تو ان کا distance بھی ادھر سے 50 50 ہے گا اس کے بعد ہم نے اس کی depth calculate کرنی ہے یہ depth دیکھ رہے ہیں D minus C تو آپ نے دیسے calculator کو open کر لینا ادھر تو یہ اپنا ہر پاس ہے اسی طریقے سے D NSL اور C ہمارے پاس ہے top level تو ہم نے اس میں سے C minus D کر دینا ہے 210.000 اور minus اس میں سے NSL ہم نے کرنا تو ہمارے پہلی جو depth آ جائے گی وہ 5 میٹر کی آ جائے گی اسی طریقے سے 210.25 اور 205.500 آپ کریں گے تو ہمارے پاس second depth آ جائے گی 4.750 اس کے بعد 3rd 210.500 اور 204.800 کریں گے تو ہمارے پاس 5.7 اور اسی طریقے سے آپ نے جو last آپ کو cross section ہوئے گا آپ نے اس کا بھی کر دینا ہے ادھر میں نے 4 cross section رکھیں آپ کو پاس تو اس کے بعد ہم نے آنا ہے mean depth کے اوپر تو یہ ہمارے پاس جو depth جا رہی ہے D1 D2 D3 D4 تو اس کا ہم نے mean نکال کے ادھر اس کے سامنے لکھ لینا ہے D1 plus D2 D1 ہمارے پاس یہ آئے گا D2 یہ آئے گا divided by 2 کر دیں گے تو یہ آپ کے سامنے ادھر اس کی اس کی جو ہے کو mean depth آ جائے گی تو اپنا calculator کو open کر لینا ہے 5 plus آپ نے 4.75 کرنا ہے اب ریکٹ کلوز کر کے divided by 2 کر دینا ہے تو ہمارے پہلی mean depth آ جائے گی 4.875 اسی طرح 4.75 plus 5.70 divided by 2 کر دیں گے آپ تو ادھر 5.225 ہمارے پاس اس کی mean depth آ جائے گی اس طریقے سے 150 والے کو پر 5.7 plus 6.350 کریں گے تو یہ ہمارے پاس اس کی mean depth آ جائے گی تو جو mean depth آپ نے calculate کرنی ہے وہ same to same ہم آپ نے اسی طرح اپنا لینا ہے یہ ہمارے پر depth جا رہی تھی اور یہ ہمارے پاس اس کا mean depth آپ نے اس کو بنا لی ہے ان دونوں کا average لے کے mean depth بنا لی ہے اسی طریقے سے آپ نے آ گیا جانا ہے اس کے بعد ہم نے اس کا area calculate کرنا ہے area h is equal to g multiplied by b تو g ہمارے پاس یہ mean depth ہے گی یہ g کے برابر ہے اور اس کے بعد multiplied by b کر لینا ہے b ہمارے پر top breath ہے یہ جو ہمارے پر جا رہی تھی یہ ہمارے پاس ہم نے a area calculate کرنا ہے اس کی ورث کو ہم نے ادھر اس کو اسی طریقے سے لگا لینا یہ تو ہمارے پاس اس کا یہ درمیان والا ادھر area آ جائے گا تو آپ نے calculator کو open کرنا ہے اسی طریقے سے 4.875 multiplied by 10 یہ ہمارے پاس درمیان والا پہلی rd کا یہ area آ جائے گا اس کے بعد 5.225 multiplied by 10 second area جو ہمارے درمیان والا portion کا area ہوئے گا یہ ہمارے پاس ادھر آ جائے گا سیدھر 6.025 multiplied by 10 کریں گے یہ ہمارے پاس اس کا ادھر area آ جائے گا تو یہ جو ہمارے پاس area a ہوئے گا یہ آپ نے اسی طریقے سے اس کی ویرد اور اس کو ہائیٹ جو ہمارے پاس آ رہی ہوگی mean depth جو آ رہی ہوگی اس کے ساتھ multiply کر کے اس کا area آپ نے calculate کر رہی ہے آگے ہم نے area b calculate کرنا ہے area b ہمارے پاس یہ دونوں slope آنکا جا رہا ہے اس کو ہم نے اکٹھا calculate کرنا ہے وہ ہم نے کیسے کرنا ہے g multiplied by ہم نے اس کو e square کر دینا ہے e ہمارے پاس کیا ہے ہمارے پاس اس کی slope ہے تو slope multiplied by ہم نے g یہ جو g کی mean depth ہے ہی تھی اس کے ساتھ ہم نے اس کا square لے لینا ہے تو اس کو لیں گے تو یہ مارے پاس اس کا area ادھر آ جائے گا تو آپ نے اسی طریقے سے کلکٹر کو open کرنا ہے اپنے اور ان کے اندر آپ نے کرنا دیا جو area مارے پاس آئے گا یہ دونوں سائیڈوں کا area ہوئے گا area b یہ جو ہوئے گا یہ one اور two یہ دونوں سائیڈوں کا اکٹھا area ہوئے گا تو آپ نے اس کو اسی طریقے سے اس formula کے ساتھ سے اس کو calculate کر لینا ہے تو آپ نے دسے میرے چینل کو اگر آپ نے subscribe نہیں کیا تو میرے چینل کو subscribe کر دینا اور ویڈیو کو 2 x 4.875 کا آپ نے square لے لینا یہ square لکھا x2 یہ آپ نے لیں گے تو 47.53 یہ مارے پاس دونوں سائیڈ کا ادھر اس کا area آ جائے گا اسی طرح 5 double 2.5 اور 2 کر دیں گے تو یہ مارے پاس 54.6 اور اسی طرح 2 x 6.025 کا square لے لیں گے تو یہ مارے پاس area آ جائے گا area b تو یہ مارے پاس جو area ہے یہ area دونوں سائیڈوں کا area آ گیا ہے گا area یہ اس کا left side کا بھی اور right side کا بھی area ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ area a اور area b ہم نے بنا لی ہے تو ابھی آپ نے ان دونوں کو plus کر کے ادھر اس کا total area ادھر بنا دیں گے تو total area بنانے کے لیے آپ نے اسی طریقے سے calculator open کر لینا ہے 48.75 center والا area 47.530 آئے گا تو یہ اب آپ total area آ جائے گا 96.28 اسی طریقے سے نیچے والا cross section کو پر 52.25 اور 54.60 تو یہ کریں گے تو یہ 106.85 ہمارے پاس ادھر area آ جائے گا 60.25 اور plus پاس کر رہیں گے seven to two point six zero five تو area آ جائے گا تو اس کے بعد اسی طریقے سے آپ نے یہ جو area آیا ہے ہمارا اس کو آپ نے multiply by کر دینا distance کے ساتھ آئی مرپس جو فرمولہ آیا تھا جے یہ مرپس جے آیا اور multiply by آپ نے x کر دیں گے تو یہ مرپس اس کا volume آ جائے گا ادھر تو آپ نے اسی طریقے سے اس کو 50 multiplied by آپ نے total area جو مرپس آیا 96.28 آپ اس کو کر دیں گے تو یہ مرپس اس کے سامنے 50 والی rd کا volume آ جائے گا اسی طرح 50 multiplied by one zero six point eight five zero کریں گے تو یہ ہمارے پاس اگلی rd کا ہمارے پاس اس کا volume آ جائے گا اور اسی طریقے سے آپ نے اس کی working کو end تک کرتے جائے رہا ہے تو یہ آپ نے بہت easy اور simple طریقہ کار ہے ہمارا اس کا تو آپ نے اسی طریقے سے ساری کر لینا ہے اس کے بعد یہ جتنا volume آپ کا ادھر نکلا ہوگا ہر rd کے سامنے اس کو آپ نے آپ اس میں پرس کر دینا ساری value جتنی آپ پاس values آ رہی ہوں گی اور نیچے اپنے اس کا ادھر total area لے دینا ہے total area ورپاس آ گیا گا one six seven ڈبل نائن پوائنٹ zero five cubic meter تو آپ نے یہ اس کو اسی طریقے سے calculate کرنا ہے میں محبت کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی اور یہ mean depth کا جو method ہوتا ہے area calculation کا یہ آپ کو سمجھ آگیا ہوگا اس کی بہت زیادہ ہمیں ضرورت ہوتی ہے ہر جگہ کے اوپر maximum یہی area use ہوتا ہے اس کی value calculation کے لیے تو آپ نے اس طریقے سے اس کی calculation کر لینا ہے تو اس ویڈیو کو آپ نے save کر لینا ہے اور میرے چینل کو آپ نے سبسکرائب کر دینا ہے اور میری ویڈیو کو آپ نے لائک کر دینا ہے اللہ حافظ